سواغت ہے آپ کا ہمارے اس بہت خاص کارکرم ہے کب تک چلے گا یہ آندولہ یہ سوال قریب تین مہینوں سے لگا تار جسکاتہ سے بنا ہوا ہے کھڑا ہوا ہے ہارڈ کمپا دینے والی سردی بھی نکل گئی ہے بارش اور اولا برشتی نے بھی پریشانیاں بڑھانے کا کام کرنا شروع کر دیا ہے لیکن کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے کہ ہلکا سا بھی بدلاب ہو جائے آنگن باڑی کارکرتاؤں کو یہ ساری چیزیں رکھ نہیں پائی ہیں چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو چاہے بے موسم برسات کیوں نہ ہو ہریانہ کے الگ الگ زلوں سے ہم آپ کو ان آنگن باڑی ورکرز کے مہا پڑاو کی تصویریں دکھائیں گے ادھار سونی پت میں ودھایا کے آواز کے باہر آنگن باڑی کارکرتاؤں نے سڑک پر رات بتائی تھی تالمیل کمیٹی کے اہوان پر چوبیس گھنٹے کا مہا پڑاو تھا لیکن ان کا پردرشن پچھلے قریب تین مہینوں سے لگاتار جاری ہے اور خاص طور پر بات کریں مہا پڑاو کی تو مہا پڑاو کیتل میں بھی چل رہا ہے کرنال میں بھی چل رہا ہے کرنال یعنی کی سی ایم سٹی میں تو پانچ تصویر میں ہم آپ کو دکھلا دیتے ہیں تو پانچ تصویر آپ کی ٹی وی سکرین پر کرنال کی تصویر سونیپت کی تصویر فریدباد کی تصویر فتحباد کی تصویر اور پانچ بھی تصویر کیتل کی اور کمو بیش اس طرح کے حالات پورے پردیش میں بنے ہوئے ہیں الگ الگ زلوں میں بنے ہوئے ہیں الگ الگ شیطروں میں بنے ہوئے ہیں تو آنگن باڑی ورکرز کی مانگی ہے جو دوہزار اٹھارہ میں سی ایم منوہرلال نے دوہزار اٹھارہ میں پردھان منتری نریندر موڈی نے گھوشنائے کی تھی آنگن باڑی ورکرز کو لے کر وہ پوری کی جائے لیکن بات نہیں بن پا رہی ہے آنگن باڑی ورکرز اپنی مانگوں کو لے کر لگاتار پردرشن کر رہی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ ہے کس مسئلے کا سمدھان نکلے گا کیسے حالانکہ آپ کو بتا دیں کئی دفعہ سرکار اور آنگن باڑی ورکرز کے بیچ میں بارتا ہو چکی ہے باتچیت ہو چکی ہے لیکن حل کیسے نکلے گا کب نکلے گا اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں ہے اور اگر ایک اور بات اگر آپ کو کہیں کہ یہ حالات ٹھیک ویسے ہی بن رہے ہیں جیسے کسان آندولن کے بن رہے تھے تو اس کا اس سوال کا جواب کیسے ملے گا کب ملے گا اور یہ جو استحتی بنی ہوئی ہے پورے پردیش میں الگ الگ زلوں میں الگ الگ شیطروں میں اس کا سمدھان کیسے نکلے گا آنگن باڑی ورکرز کے اپنی مانگ ہے لیکن بات بیچ میٹ کی ہوئی ہے سمدھان نہیں نکل پا رہا تو ہوگا کیسے یہ سمجھ نہیں آ رہا حالانکہ سرکار کی طرف سے اپنے دعوی دیے جا رہے ہیں ترک دیے جا رہے ہیں اور دلیلیں دی جا رہی ہیں کہ ہم تو ماملے کو سلیانے کی لاکھ کوشش کر رہے ہیں لیکن آنگن باڑی ورکرز اپنی بات پر اڑی ہوئی ہے تو دونوں طرف سے اپنے اپنی بات رکھی جا رہی ہے لیکن بات چیت کی ٹیبل پر آنا بہت ضروری ہے اور جب بات چیت ہوگی تو مسئلوں کا سمدھان بھی نکلے گا یہی ہر مسئلے کو لے کر سمجھا جاتا ہے تو پانچ تصویروں کے مادہم سے آپ یہ سمجھے کہ آنگن باڑی ورکرز کتنا آکروشت ہیں کتنا گسے میں ہیں لیکن ماملوں کا اور ان کی مانگوں کا سمدھان نہیں نکل پا رہا ہے تو کب تک چلے گا یہ آندولن یہ ہمارا بڑا سوال بنا ہوا ہے فیلحال آپ کو بتا دیں کہ سرکار کا مت کیا ہے چھتیز گڑھ میں دوہزار تین سو پچاس یعنی کی سرکار کا سیدھا سیدھا اور موٹا ماتی ترکی ہے کہ ہم پورے اتر بھارت میں سب سے زیادہ جو بیتن ہے جو ماندے ہیں وہ ہم آنگن باڑی ورکرز کو دے رہے ہیں حالانکہ اس بات کو آنگن باڑی ورکرز بھی سوکارتی ہیں کہیں نہ کہیں لیکن سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ ہے آنگن باڑی کارکرتاؤں کا ترک یہاں پر یہ ہے کہ جو کیندر سرکار نے پردھان منطری نریندر موڈی نے پردیش کے مکہ منطری منوحرلال نے جو گھوشنا کی تھی اس گھوشنا کو پردیش سرکار یاد رکھے اور اس پر عمل کرے اس کو عملی جامع پہنائے وہ بات کہیں نہ کہیں دماغ میں کھل رہی ہے آنگن باڑی ورکرز کو اور یہی بات ہے جو پریشان کر رہی ہے گسے میں لے کر آ رہی ہے آنگن باڑی ورکرز کو آکروشد کر رہی ہے تو سرکار کا مت یہاں پر یہی ہے اگر آپ موٹا ماتین سبھی جانکاریوں کا ایک تارکک نشکرس نکالیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سرکار یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ہریانہ ہی ایک ایسا راجے ہے جو آنگن باڑی ورکرز کو باقی سبھی راجیوں کی تلنا میں زیادہ ویتن دیتا ہے اور ہم تو یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ اس آنگن باڑی ورکرز آنگن باڑی ورکرز ہونے سے پہلے ایک مہلائیں بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں تو سمجھ دھان تو نکلنا چاہیے اسی بیچ ایک آپ کو بڑی جانکاری سے اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں تو بڑی خبر بیک ٹو بیک آپ کی ٹی وی سکرین پر بڑی خبر آپ کو دکھلا دے آنگن باڑی کارکرتاؤں کا سرکار کو الٹی میٹم ہے سرکار اپنے وعدوں کو جلد پورا کرے یہ بات کہی ہے آنگن باڑی ورکرز تو سب ہی زلوں میں پردرشن کریں گے کوچ کرنے کی چتاونی بھی آنگن باڑی ورکرز بڑی جانکاری ہم آپ کو بتا رہے ہیں سرکار اپنے وعدے پر کھری اترے دو مارچ سب ہی زلوں میں پردرشن کریں گے یہ بات کہی ہے آنگن باڑی ورکرز اس کے ساتھ ساتھ کئی اور مہتوپن بات بھی کہی ہے کہ تین مارچ کو بیدھان سبھا کی اور کچھ کرنے کی چہتابنی بھی آنگن باری ورکرز نے سرکار کو دی ہے مطلب کی ماملہ پھنستا ہوا چلا جا رہا ہے پینچ پھنستا ہوا چلا جا رہا ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ ہے کس ماملے کا سمدھان کیسے نکلے گا کب نکلے گا سرکار کو بھی سوچنا ہوگا ہالانکہ اس بات کو بھی ہم کہے چکے ہیں کہ دو قدم سرکار آگے آئے آنگن باری ورکرز بھی دو قدم آگے آئے تب ہی باتچیت کے ذریعے تب ہی اس ماملے کا حل نکل سکتا ہے انیتہ اس ماملے کا حل نہیں نکلنے والا اس بات کو آپ دل میں ڈال لیجئے دماغ میں ڈال لیجئے ذہن میں ڈال لیجئے پلحال آپ کو بتا دیں کہ ہمارے ساتھ اس مسئلے پر چرچہ کرنے کے لیے بی جے پی پروکتہ ستیورہ شاستری جڑ گئے ہیں ستیورہ شاستری جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے ستیورہ شاستری جی بڑا سوال یہاں پر یہ ہے چونکہ آنگن باری ورکرز لگاتاری سوال پوچھ رہے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کی بات ہے پردھان منتری نریندر موڈی اور سی ایم منوہر لال نے اس بات کو کہا تھا کیا آپ آنگن باری ورکرز کے حق میں بات رکھیں گے اور ان کا بھیتن بڑھائیں گے لیکن آنگن باری ورکرز کہہ رہے ہیں کہ سرکار اپنی بات پر آڈگ نہیں ہے پیچھے ہٹ رہی ہے سرکار تو سمادھان کیسے نکلے گا سر دیکھئے دھان منتری جی اور موکھے منتری جی نریندر جو گھوشنہ کی تھی اس کے بعد بھی آگے گھوشنہ ہوئی اور ان گھوشنہ کو عملی جمعہ پہنایا گیا وہ سب کا نوٹیفیکیسن ہو چکا اس بات کو لے کر یہ بات یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ جس بات کو لے کر آپ اڑے ہوئے ہو اس سے بعد میں اس سے بڑی گھوشنہ ہے آپ کے لئے کر دی اور جو کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں سمیں سمیں پر اس کے انوصار ان کو بڑھائے جاتا ہے تو جو سرکار نے آپ دوہزار اٹھارہ کے بعد کر رہے ہیں یہ تو ایک بات ہمارے ہم دیسی کا آہوت ہے کہ کوئی آدمی کسی کے پاس سے گاڑی لینے گیا کہ گاڑی دے دے بولے بھائی گاڑی کا تو پڑھا بند رہا ہے پڑھا بند رہا ہے دوسری جگہ بند دے تو میں کہہ دیا نا گاڑی کا تو پڑھا بند رہا ہے تو ان کو تو ایک دکھا آ رہی ہے کہ 2018 میں کیا کہا تھا جب آپ کے ریٹائرمنٹ کی پیمنٹ کی گھوشنہ تو پہلے نہیں کی تھی پہلے بیوستہ بھی نہیں تھی اس ویوستہ کو لاغو کیا سرکار نے اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ جس پرکار کی آوشکتہ بڑی آوشکتہ جب دی تو اس کو آپ کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے اور جو بیتن بڑھنے کی بات ہے وہ بھی آنے والے سمیں میں کیونکہ سنسادھن سرکار کو باقی سب کو بھی دیکھنا پڑتا ہے انگنواری ورکر تو اپنے لیے ہی ہے باقی سرکار کے پکس پر تو بہت 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 لوگ ہیں نا اس میں میں وہی جو آپ نے کسان اندولن سے تلنا کی کسان اندولن میں جس پرکار اندولن جیوی تھے یہاں بھی کچھ اندولن جیوی بیٹھے ہیں جو انگنواری ورکر کو ان کے کام کو کرنے نہیں دے رہے ویوستہوں میں بادہ ڈال رہے ہیں آپ سمجھئے کہ تین مہنے سے جو اندولن کر رہے ہیں انگنواری کرتا تو ان کے انگنواری کے اندروں کی ستیتی کیا ہوگی وہ دائیت تو نہیں بنتا ان کا اس لیے انگنواری ورکر کے لیے ہریانہ سرکار پہلے ہی دیش میں سب سے بڑا اور آتھک پروہاوی ماندے دے رہی ہے ان سب کو لے کر اور کسی یہ جو پولٹیکلائز یونینز ہیں مجھ کے آدھار کے اوپر جو اندولن ہوتے ہیں وہ ویقتی کے اندر فریسٹیشن پیدا کرتے ہیں ان کا نعرہ یہی ہوتا چاہے جو مجھبوری اور مانگ ہماری پوری ہو ویبستہ ایسے نہیں ہوتی ویبستہ تو سب کے ساتھ یعنی آپ کے ساتھ بہت انیائی ہوتا کچھ بھی نیاتھو بہت ہوتی ہے ہم اس بات کو مان رہے ہیں کہ سرکار نے جو ان کی مانگے تھی اس سے زیادہ دینے کی کوشش کی ہے لیکن آنگل باری کار کرتا یہ کہہ رہی ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں جو سی ایم اور پی ایم نے کہا تھا اس بات کو اڈیگ کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں اس بات کو کیوں نہیں سویکار کر پا رہے ہیں تو سرکار کے کیسے چینڈ بدل گیا ہے اس کے بعد میں بھی سرکار نے جو گوشنا ہے کہ ان کو واپس کروا دیں اور وہ جو گوشنا 18 ماتھی اس کو لاغو کروا دیں اس بات پر سہمت ہے یہ تو سر آنگل باری ورکر سے ہی پوچھنا پڑے گا آنگل باری ورکر کا سنیے 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 بات چیت تو ہوتی رہتی ہے نا میں پوچھ رہا ہوں آنگل باری ورکرز کی اور سے کوئی پرتی نہیں دی آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ پوچھئے کہ 2018 کے مانگ جو گوشنا تھی اس کو لاغو کر کے اور اس کے بعد بینا مانگے جو آپ کو دیا وہ واپس کرتے ٹھیک ہے سر میں پوچھ لیتا ہوں ہمارے ساتھ دیویندری شرما جڑ گئی ہیں آنگل باری ورکر ہیں دیویندری شرما آپ کا پہلے بہت بہت سواغت ہے دیویندری شرما ہمارے ساتھ بی جے پی پروکتہ ستیورش شاستری جڑے ہوئے ہیں میں نے ان سے سوال پوچھا کہ سی ایم اور پی ایم نے جو گوشنا کی تھی آنگل باری ورکرز کو لے کر وہ مانگے پوری کیوں نہیں کر رہی سرکار بی جے پی پروکتہ ستیورش شاستری جی نے یہ کہا کہ ہم نے آنگل باری ورکرز کو جو مانگے تھی اس سے بھی زیادہ دینے کی کوشش کی ہے اگر آنگل باری ورکرز اپنی بات پر اڑیگ ہیں تو اس بات کو مان لیا جائے کہ جو سرکار نے زیادہ دینے کی کوشش کی ہے اس کو ہٹا کر جو دو ہزار اٹھارہ میں سی ایم پی ایم نے گوشنا کی تھی اس کو لاغو کر دیا جائے کیا اس بات کو اب سوکار کریں گی ایسا ہے سر ہماری پانچ چھ باری بھاگ یہ بارتہ بھی ہوئی ہے اس مطلب پر ایک باری ہماری مکہ منتری جی سے بھی بارتہ ہوئی ہے جو مانگتی وہ مکہ منتری جی نے پوری کرنی ہے اس کا ہم نے دنیا بات بھی کرائے لیکن جو ہماری دو ہزار اٹھارے کی ماننے کرے کشال اور ارد کشال کا درزہ سرکار نے دینے کے لیے کھایا ہماری کو آل رڑی بائیس پرچی سے زیادہ تنکہ ہو جائے گی دے گئے سرکار ہمارے کو کشال اور ارد کشال کا درزہ دے ہمارے کو پندرہ سو ساڑھ ساڑھ سو لاغو کرے ہماری تو پسیل سے زیادہ آپ تین مہینے سے آنگنواری کے اندر آپ نے چھوڑ رکھے ہیں جو سرکار نے ہمارے کو دے رکھا ہے اس کو ہم سرمان کرتے ہیں لیکن دو ہزار اٹھارے میں جو گھوزنا کری ہیں صرف ان کو لاغو کروانے کے لیے ہمارا آندولن چلا ہوا ہے اور کوئی ہماری نئی مانگ ہے ہی نہیں جس سے سرکار پر پریسر پڑے گا لیکن دیویندری شرما جی چاہے بڑے سے بڑے مسئلے ہو ان مسئلوں کا سمادھان تب ہی نکلتا ہے جب سامنے والا دو قدم آگے آئے اور سامنے والا بھی دو قدم آگے آئے اس طریقے سے سمادھان نکلتا ہے سرکار کہہ رہی کہ جو آپ نے مانگا تھا ہم نے اسے زیادہ دینے کی کوشش کی ہے کچھ حتیل جو پوائنٹ رہ گئے ہیں اس کو بھی آنے والے سمجھ میں مان لیا جائے گا تو پھر حال سمجھ کرنا چاہیے نے اس بات کو بھی دو ہجارہ سارے کے بعد چار سال کے باعث میں جا کے صرف سارے آٹھ سو روپے کی بڑھوتری کری سرکار نے کیا دے دیا ایک طرف سرکار کہتی ہے کہ ہمارا ہریانہ نمبر ون ہے ہریانہ چھتے نمبر پہ پاتھوے نمبر پہ مان دے رہا پانے چیری کی برکر سرکاری کرم چاری بنا دیا ہے وہاں کی سرکار میں کیا ہریانہ نمبر ون بنا نہیں سکتا ہمارے تو بتاؤ ہم نے کونسی نئی مانگوانی ہے سارے آٹھ سو روپے میں ہم بلکل سنتوشت نہیں ہیں ہمارے پانے سو ساڑھے سا سو اور بڑھائی جا کسل اور کسل کا ہمیں درزہ دیا جائے ابھی ہمارا ہم دولن واپس ہوگا ٹھیک ہے دیویندری جی میں آپ کے پاس لڑتا ہوں آپ لگاتار ہمارے ساتھ جڑی رہیں ستیو رشاستری جی آپ نے سنا ترک آپ نے سنے دلیلیں آپ نے سنی ہیں کہ کیا کچھ بات رکھی جا رہی ہے حالانکہ میں نے اس بات کو رکھا ہے کہ بڑے سے بڑے مسئلوں کا سمدھان تب ہی نکلتا ہے جب دونوں پکش ایک ایک قدم آگے آئے دو دو قدم آگے آئے اگر میں پھر بات کر رہا ہوں یہ اندولن جیوی ان لوگوں کو بڑھکا رکھا ہے میں ایک پوچھنا چاہتا ہوں اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا کہ سرکار نے آنگنواری کیندروں کو ڈولپ کر کے اور اور پلے سکول کے روپ میں ڈولپ کر رہے ہیں اور جو آنگنواری کارکردار جس کو سکل اور انسکل کی بات کر رہے ہیں ان میں جن کی ایجوکیشن پوری ہوگی جن کے پاس چیز ہوگی ان کو سواتے ہی اپگریڈ ہو کر وہ اپگریڈ ملے گا ان کو تو اس کے بعد میں باقی کیا رہے گا مان میں مان میں تیرا مہمان اور اس کو آپ کے ڈوٹی کے پرتی آپ کا کوئی دین نہیں ہے لیکن آپ کو اپنے حقیوں پر جنور دھیان ہے تین مہنے سے اندولن کرنے والے لوگ ان کے انگلواری کندروں پر جو ودیارتیوں کی بچوں کی جو دیکھ بھال ہونی چاہیے دی اس کی ستھتی کیا ہے وہ کیا ہو رہا ہے وہاں اس کے پرتی ان کا کوئی دائتپنی بنتا کیا آپ ایک اندولن کو یہ سوچ کر کہ ہم جو بھی چاہیں گے کر کے لکے جائیں گے سرکاریں سمیدن شیل ہیں مانتی بھی ہیں اور آپ نے جو مانگا اس سے زیادہ بھی دیا اس کے بعد بھی آپ کیول سرکار کے خلاف والے تتوں کے ساتھ بات کر کے اور سرکار کو جو ہے وہ گھٹنوں کے بل لانے کا جو پریاس آپ لوگ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ سرکار اور کرنچاری کے بیچ کا تالمیل نہیں ہوتا سرکار کے دوارہ جو آپ کو ماندے دیا جاتا ہے اس کے آدھار کے اوپر آپ کے گھر پریوار کے اور سب کے چندہ ہوتی ہے اس لیے اپنے اپنے کام کے پتی بھی اپنا دائیت پر سمجھ کے اور ایک جد کر کے کسی ایسے لوگوں کے بہکانے سے جو سرکار کے ساتھ سوابھاوی کروپ سے خلاف رہتے ہیں ایسے لوگوں کو آگے کر کے اور آپ اندولن کو چلا رہے ہیں یا نہ تو آپ کے لیے سوسط نیسانی نیاز جس کے جمعیواری آپ پر آگے بڑھائی جا رہے ہیں دیویندری شرمہ آخری دفعہ باتچیت کب ہوئی تھی سرکار کے ساتھ سرکار پہ ہماری 29 دسمبر کو بات چیت ہوئی تھی اس پہ چھوٹمت مانگ پت پہ انہوں نے سہمتی جتائی ہے لیکن ہماری یہی مانگ کی صرف ہماری 2018 میں جو گوشنا ہوئی انہی کو لاغو کرو سرکار نے اسیمبلی ہمارے پردیس کے راجہ ہیں وہ آبیت گھوشنا کریں گے اسیمبلی کے اندر تو ہماری کیا گلتی ہے جو ہم صحیح ہوئی مانگ مانگ رہے جو سرکار نے گھوشنا کر رکھتی ہے بتاؤ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ان کا دارست بنتا ہے کہ یہ جا کے اپنی آنگنواریوں کو سمالے جب ہم تین مہینے سے ہاں پہ بیٹھے ہیں تو سرکار کا مرض نہیں ہے لیکن سرکار نے ایک بار پھر سامنے پرستاب رکھا ہے بات چیت کے لیے جیسے نہیں آپ اپنی بات سبسط کرے نا یہ کس مسلح پر بیٹھنا چاہتے ہیں سرکار نے گھوچنا کر دی اور یہ دھوٹنا کے بعد ان کو بڑی گھوچنا کے ساتھ دے دیا اس کے بعد بھی آپ لوگ ماننے کیلئے تیار نہیں ہیں تو آپ کہاں تک میں آپ کی مدہستہ کروں گا دیویندری شرما بیٹی ہیں میں آپ کی مدہستہ کرنے کے لئے تیار ہوں بتائیے آپ کن کن مددوں کے اوپر کیسے بات کرنا چاہیں گے سرکار کو آپ سرکار دیویندری شرما ہمارے ساتھ بی جے پی پر ستی شاستری لگات جڑے ہوئے وہ کہہ کہ میں اس معاملے کی مدہستہ کروں گا آپ بتائیں کون کون سبجیکٹ پر آپ نے بات کرنی ہے میں بات کراؤں گا کرتے رہیں ہم بات چیز تیار نہیں سرکار میں بات چیز کے لئے بیٹھ کے پیار سے ہمارے سمجھو تکرے پیار سے بات کرے کچھ ہماری کچھ اپنی سنائے ایسے بات چیز ستی بات رکھ دی ہے کہ کچھ آپ اپنی کہیں گے کچھ ہم اپنی کہیں گے بات سمجھ 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 پر آگے بڑھتے دیویندری سرما کے پاس انگلواری یونین جو اندولن چل رہا اس میں ان کا سٹیٹس کیا ہے کیا جو بیوی بیوی ہے ایک بات دیویندری جی بتائیں گی آپ جس سے میں آگے بات بڑھاؤں گا تو میں کس کے ماج بات آگے 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 سمجھ دیویندری ایک دیویندری جی ایک ایک منٹ میں کچھ بات آگے آپ کے پاس ہریانا کے ہریانا کے جمعیواری ہے آپ اس دائرے میں ہیں جو بات چیت کرنے کے لیے ہے یا جو تالمیل کمیٹی بنتی ہے کومنیسٹ یونین کی اس کے مادھیم سے جائیں گے یا آپ سمجھ جائیں گے کومنیسٹ کومنیسٹ سے کیا مطلب ہے ہم تو اپنے ہم نے چھائی ڈیلیگیشن کی لیشت بیٹی میں جو بات کروں یہ تو آپ کا تالمیل تالمیل کمیٹی کے جو نیتا ہیں تالمیل کمیٹی کی بات میڈیا میں چرچہ آ رہی ہے سنیے سنیے بات کریں ہریانا نیوز نے بہت بڑا پلیٹ فورم دیا ہے سنیے ہریانا نیوز نے بہت بڑا پلیٹ فورم دیا ہے ہم سب کو نزدیک لانے کے لیے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ جائیں گے یا جو میڈیا میں تالمیل کمیٹی جو سرپرام چاری سنگ اور ادھر کے لوگوں کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ مل کر جائیں گے سر سنو میری پہلے بات ہماری تالمیل کمیٹی ہے دو یونین ایجیسیشن میں ہیں ہریانا کے اندر ہم نے تالمیل تومیٹی ہی جائے گی نیوی آ ٹھیک ہے تو ستیور شاستری جی میں آپ کے پاس روٹوں گا گراؤنڈ سو بھی ریپورٹ لے لیتے ہیں ہمارے سمواداتا لگاتار موجود ہیں جو اس ماملے کو باریکی سے کبر کر رہے ہیں ہمارے سمواداتا لکشے ورمہ موجود ہیں جو دھرنا ستھل پر موجود ہیں لکشے ورمہ جو ہم بات چیت کرانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بی جے پی پی ستیور شاستری موجود ہیں انہوں نے اس بات کا آش واسن دیا ہے کہ آپ اپنے سبجیکٹ لے کر آئیے میں مدھی ستا کروں گا بات چیت ہم کرائیں گے کچھ آپ کی سنیں گے اور کچھ اپنی رکھیں گے جیسے سمادھ نکلے گا ویسے نکالنے کوشش کریں گے بلکل اگر بات کیجئے آنگن وادی مہیلاؤ کی تو آنگن وادی مہیلے آج کرنال کے اندر 83 وادی یعنی 83 ڈیز ہو چکے ہیں کرنال نظر آئی اس کے بعد ہم نے جب آنگن وادی سے بات کی تو ان کا صاحب طور پر یہ کہنا تھا آنے مہیلے سمیں میں مہیلہ جاری ہے اس میں بھی ہم مہا پڑا جاری ضرور کریں گے اسے پہلے بات کر لیتے ہیں کرنال جیلے کی جو نیتہ روپا رانہ کیونکہ سمندھ رکھتی ہے کیونکہ ہمار ساتھ جو جو مہیلہ جو پنجاب سے سنگٹن ہے وہ بھی آج پہنچ ہوا سب سے پہلے کرنال سے روپا رانہ جیلے آپ کی جو جو پروستہ ہیں وہ جو ہوئے ہیں آپ کی آنگر مہیلہ ہیں وہ بھی جو ہیں ان کا مہار سرکار اور آج مہار بھی دونوں ہی کہیں بات کرتے وہ کہیں 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 پر مرس سرکار ہی یہ خرص حق سرکار 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 سیڈیو جاتے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ وہ ریپکس کے بے کاوے میں ہیں اور ریپکس کے بے کاوے میں آتر وہ اڑتاڑتے ہیں تو ہم بار بار ہر باریا ہی بات کہتے ہیں کہ فاتھوں سے ہی مسئلہ ہوتے ہیں سیم صاحب ہمارے سے فاتھ کرے اور مسئلوں کا حل تجھی نکلے گا جب ہم سیم صاحب سے فاتھ کریں اور دوسری بات ایک وہ بار بار یہ کوشنا کرنے ہیں کہ ہمیں بہت دے دیا تو ہم یہ بھی کہہ چاہتے ہیں سیم صاحب سے کہ جو آپ نے ساڑے آج سو روپے ہمارے بڑھائی ہیں وہ جو ہم مات کر رہے ہیں سندرہ ساڑی سرکتی وہ تو سینٹر کا سیر بنتا ہے ٹھیک ہے لکشم آپ کے پاس لوٹوں گا آپ گراؤنڈ ضرور پر موجود ہیں اور اس مسئلے کو باریکی سے کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو ذہن میں آنگر باری کارکرتاؤں کے چل رہا ہے وہ بتانے سمجھانے کی کوشش آپ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ لگاتار بی جے پی پر بکتہ ستی ورش شاستری موجود ہیں ستی ورش شاستری جی پیچ فستہ چلا جا رہا ہے لیکن ماملے کا سمادھان نہیں نکل رہا لیکن کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے گھٹ بندن سرکار کے نیتاؤں نے آنگر باری کارکرتاؤں کے بیچ میں جا کر یہ جاننے سمجھنے کی کوشش کی ہے کی آنگر باری کارکرتاؤں کیسے سردی میں دھوپ میں بے موسم برسات میں اپنا دھرنا پردرشن کر رہی ہیں اور ایسے میں پولٹیکل ایجنڈا ڈائریکٹلین ڈائریکٹلین کہہ دینا کیا یہ اچھت رہے گا سر باملے کا سمادھان نکلنا چاہیے ہم تو یہ ہم تو خود یہ چاہتے ہیں دیکھیں میں اس مسئلے پر آنگر باری ورکرز کے اس آندولن پر تیسری بار کسی چینل پر بات کر رہا ہوں اور جس دن مجھے اچھے سے یاد ہے پہلے دن میں جس چینل پر تھا یہ دسمبر کی باتیں ہیں اس سمیں ریواری سے کوئی محلہ کار کرتا تھی جو چینل پر تھی جی اس نے کہا ہماری بہت چھوٹی چھوٹی مانگیں بہت بڑی مانگیں نہیں ہیں جی اس سمیں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ بہت چھوٹی چھوٹی مانگوں کے لیے بہت لمبا سنگھرس کے ضرورت نہیں ہوتی آپ کے در سٹیسن آئے گا بچے چھوٹے چھوٹے بچے آپ سب لوگوں کے ہوتے ہیں ان کو دیکھوال کی ضرورت ہے موسم کے مار کی ضرورت ہے سرکار آپ کو دے رہی ہے اور آگے بھی دیتے رہے گی لیکن آپ کو اندولن بڑی چیز کے لیے کرنا چاہیے چھوٹی چیز کے لیے لیکن میں پھر پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آنگن باری ورکرس کو ٹول بنایا ہوا ہے کومنیسٹ ایجنسیوں نے جو یونینس کے لوگ ہیں جو اندولن جی بھی اندولن ہی جو ہے کرمچاریوں کے سنگھرس پند اور ان کی میمبر سیپ سے چلتا ہے ان کا دھندہ کیول اور کیول سنگھرس پند اور میمبر سیپ سے چلتا ہے وہ لوگ نہیں چاہتے کہ اندولن جائے یا ایک بہت بڑی ایسیو نہیں ہے جس کے لیے ستیورت شاستریز اس پر بات رکھنے کے لیے بہت سارے پوائنٹ ہے بہت بہت کچھ ہے اس پر بات رکھنے کے لیے لیکن ہریانہ نیوز خوش چاہتا ہے کہ آگن باری کار کرتا ہوں کے بیچ میں سرکار کے بیچ میں باتچیت ہو جائے جو بھی مسئلے ہے پھر جو بھی پینچ فستہ ہوا دکھائی دے رہا ہے ان مسئلوں پر باتچیت بن جائے ہم لگاتار اس مدے کو اٹھاتے رہیں گے جب تک سمادھان نہیں نکلتا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ستیورت شاستری جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ سر آپ کا جڑنے کے لیے باتچیت کرنے کے لیے ہم تو خود یہ چاہتے ہیں سر کی باتچیت کے ذریعے اس مسئلے کا سمادھان نکل جائے لیکن کئی ایسے پوائنٹ ہے کئی ایسے پیچ ہے جس کی وجہ سے باتچیت کا جو مسئلہ ہوتا ہے جو پرکیہ ہوتی ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی تو دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کا سمادھان کب نکلتا ہے لیکن آپ کا اپنا چینل ہرینہ نیوز اس بات کو سنشت کرنے کا کام کرے گا کہ ہم اس معاملے کا سمادھان نکلوا کریں گے فلحال مجھے دیجئے اجازت لگاتار آپ دیکھتے رہے ہیں ہرینہ نیوز